السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضور پاک کی حدیث مبارکہ جو آپ نے چودہ سو سال پہلے ان لوگوں کے لئے فرما دی تھی جن کے دلوں میں دنیا کی محبت اس کے رب اور اس کے رسول سے زیادہ تھی دوستو حدیث کا موضوع ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر حدیث نمبر ہے چار ہزار دوستو ستانوے کتاب ہے سنن ابو دعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو ایک کہنے والی نے کہا کیا ہم اس وقت عداد میں کم ہوں گے یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت عداد میں کافی زیادہ ہوگے لیکن تم سلاب کی جاگ کے مانند ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہن دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے دوستو آج اس دنیا کی محبت اور موت کے ڈر کی وجہ سے ہی یہود و نصارہ سب مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں اور مسلمان اس وقت اسی وجہ سے ہر جگہ پر زلیل ہو رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کام کرے اور اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ کرے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ